ہلو دوستو میں آپ کا دوست فرحان آج ایک بار سے پھر آپ کے لیے لے کر کے آئے اپنا ایک نیا کلاس آج ہم بات کریں گے دوستو انڈین پینل کورٹ کے سیکشن 100 کے بارے میں جو کی بتاتا ہے سیلف ڈیفنس کے لیے ٹھیک ہے اب یہ سیکشن 100 کیا کہتا ہے تو یہ سیلف ڈیفنس کے جو ادھیکار ہے اس کو کہاں تک بڑھا دیتا ہے جب تک کہ آپ کسی کی ہتیا کر دیں یعنی مرتیو کر دیں یعنی آپ کی وجہ سے کسی کی مرتیو ہو جاتی ہے وہاں تک یہ آپ کے ادھیکار کو جو سیلف ڈیفنس کا ادھیکار آپ کو بھارتی سمدانی ہمارا قانون دیتا ہے وہاں تک اس کو ایکسٹینٹ کرتی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کی کچھ ٹرم ہے ایسا نہیں کہ ہم کسی بھی کنڈیشن میں سامنے والے کو جس سے ہماری لڑائی ہو یا کچھ بھی ہو سامنے والے کو ہم موت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں ایسا نہیں ہے آج ہم بات کریں گے اسی کے بارے میں اور اس کے سممندد جو کنڈیشنز ہیں جس کو فلفل کرنا ضروری ہے اگر آپ اس کا بینیفٹ لینا چاہتے ہیں یا آپ کا کلائنٹ اس کا بینیفٹ لینا چاہتا ہے تو دوستو بینہ رو کے آگے بڑھتے ہیں چلیئے سب سے پہلے آ جاتے ہیں دیفنیشن کی طرف دوستو دیفنیشن اس کی کہتی ہے the right of private or self defense extends to causing death in the following conditions اب وہ conditions کون کون سی ہیں condition such an assault یعنی اس طرح کا جو assault ہے وہ کیا ہو تب آپ کسی کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے اور وہ self defense میں count کیا جائے گا تو پہلی condition کیا ہے cause the apprehension of death جب آپ کو ایسی آشم کا ہو ہو کہ اس طرح کے حملے سے آپ کی جان جا سکتی ہے یا موت ہو سکتی ہے کسی کی اس condition میں آپ کیا کرتے ہیں سامنے والے کو مار سکتے ہیں موت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں یہاں پر extension ملتا ہے جیسے کی two ninety nine three hundred and two three hundred and three zero seven یہ ipc section ہے ان کو refer کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے جیسے معنوود موت آپ کی سزد جو ہوتی ہے اور اپرادنگ مانوود اور مطلب جان سے ماننے ہی کوشش کرنا دوسرا نمبر جو ہمارا ہے وہ کہتا ہے cause the apprehension that grevious hurt جب آپ کو ایسا لگے کہ بہت سخت چھوٹ آ سکتی ہے بہت سخت حملے میں جیسے کی مان لیجی کوئی حملہ ہوا اور وہ لاتھی ڈنڈے لیے یا کچھ اس طرح کے ہتھیار لیے جس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ اب بچنا مشکل ہو گیا ہے ہو سکتا اس طرح کی چوٹ آجائے ہم کو جس کو recover کرنا بہت مشکل ہو جائے یا ہو سکتا ہماری جان بھی چلی جائے جیسے کی تین سو تیس تین سو چھبیس تین سو چھبیس بھی کہتی ہے ٹھیک ہے تین سو چھبیس بھی کے بارے میں ابھی آپ کو آگے بتاؤں گا اس کا ایک آمنمنٹ کیا گیا ہے پہلی اسی سیکشن کے اندر اسی condition کے اندر cover ہوتا تھا تیسرا نمبر ہمارا کہتا ہے ایسا assault with the intention to committing a rape جب کسی محلہ کو یہ خطرہ ہو جائے کہ اس کا rape ہو سکتا ہے اس کو اس طریقے سے ایسے حالات پیدا ہو جائیں جب اس کو لگے کہ اس کی عزت بچانا اس کے برداشت مطلب اس کے کابو سے باہر ہو گیا ہے تو وہ سامنے والے کا قتل کر سکتی ہے یہ self-defense میں count کیا جائے گا یعنی کوئی بھی مہیلہ جس کو یہ لگے کہ اب اس کے ساتھ rape ہونے والا ہے تو وہ سامنے والے کی ڈیٹ کر سکتی ہے اس کو جان سے مار سکتی ہے اسے self-defense میں count کیا جائے گا اس کو refer کر سکتے ہیں آپ three hundred and seventy five three hundred and seventy six three hundred and seventy five جو rape کی definition کو cover بتاتی ہے three hundred and seventy six جو کی بتاتی ہے rape کی سزا کے بارے میں جس کے بہت سارے part کر دیے گئے ہیں ABCD اس طرح کر کے اب چوتھا نمبر آ جاتا intention of gratifying unnatural lust اپرا کرتک طور سے کسی کو جو ہے ہانی پہنچانا اپرا کرتک طور سے ٹھیک ہے اس کے لیے آپ تین سو ستر کو refer کر سکتے ہیں intention of wrongfully confining a person and he is helpless اگر کسی کو ایسا لگے اس کو صدوش عورد اتپن نے کیا ہے اس کو نظر بند کر دیا گیا ہے اور اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کسی سرکاری یا کسی بھی صحیتہ کو پرابت نہیں کر پائے گا تو وہ اپنے آپ کو مقت کرانے کے عدیش سے اگر اس کو ظہورت پڑے تو وہ کیا کر سکتا ہے self-defense میں یہ یہ ادھیکار کو extend کرتا ہے causing debt تک مطلب وہ کسی کی مرتیو کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ساتوہ نمبر یہ ساتوہ نمبر بعد میں آیا ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں ابھی سب سے پہلے آپ سمجھ لیں ساتوہ نمبر یہ ہے کہ جب کوئی ایسی سچویشن آ جائے جب ایسیٹ اٹیک کا ماملہ ہونے والا ہو کسی لڑکی کو کسی مہیلہ کو یہ لگے کہ میرے اوپر ایسیٹ پھیکا جا سکتا ہے تو اس condition میں وہ سامنے والے کی مرتیو کر سکتے ہیں یعنی کوئی ہتھیار سے اس کو جان سے مار دے یا بندوق سے جان سے مار دے کچھ بھی کر کے بہرحال اس کو جان سے مارنے کی اس کو شوٹ ہے اس اس کا ایکسٹینشن ہو جاتا ہے کاؤزنگ ڈیٹ تک جس کے لیے آپ تین سو چھبیس بھی ریفر کر سکتے ہیں جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا یہ انسٹ کیا گیا ہے سیکشن ٹو آف دے کریمینل لاؤ اس کو امنڈ کیا گیا تھا ٹو 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 ٹرین میں اس میں سیکشن ٹو میں اس کو انسٹ کیا گیا اسپیشلی ایک کنڈیشن کو جس میں تین سو چھبیس بھی کو کور کیا جاتا یہ کیا ہے ایسیڈ اٹیک تو یہاں پر میں کہنا چاہوں گا یہ بات تو آپ نے سب سمجھ لی لیکن یہاں پر میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا اور خاص طور سے جو عورتیں لیڈیز ہیں جن کو اس طرح کی پرابلم فیس کرنی پڑتی ہیں تو ان کو کسی بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے پاس یہ عدیقار ہے کہ اگر ان کے اوپر ایسیڈ اٹیک کا معاملہ ہو رہا ہو یا ہو سکتا ہو یا ان کو لگ رہا ہو کہ اب ان کو کیڈنائپ کیا جا رہا ہے یا ان کی عزت پر خطرہ ہو رہا ہو ٹھیک ہے تو کیا کر سکتے ہیں وہ وہ سامنے والے کو جان سے مار سکتے ہیں دوستو انٹینشن آف کیڈنائپنگ اور ایب ڈیکٹنگ بھی اس میں شامل ہے یعنی کہ اگر ان کو یا شنکہ ہو کسی کو کہ میرا آپ کیڈنائپ ہو جائے گا ٹھیک ہے یا مجھ کو ایب ڈیکٹ کیا جائے گا کیڈنائپنگ کی جائے گی بھی تو اس کنڈیشن میں بھی سامنے والے کو مار سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے ریفر کر سکتے ہیں ڈیکٹی 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 سکس یعنی کیڈنائپ کر کے شادی کیلئے مجبور کرنا یا کیڈنائپنگ ٹھیک ہے تو یہ آپ ساری دھارہیں آپ سمجھ گئے اور سب سے مین بات میں یہی بار بار کہنے ہی کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں پر میں ان محلاؤں سے ان بہنوں سے ان عورتوں سے بتانا چاہتا ہوں کیا اگر ان کو ایسی پرابلم فیس کرنا پڑے جب ان کو لگے کہ ان کو اوپر ایسٹ ایڈیک ہو سکتا ہے یا ان کو لگے کہ ان کو اوپر ریپ کمٹ کیا جا سکتا ہے تو وہ سامنے والے کو اپنے آپ کو ہیلپلیس یا ہوپلیس نہ سمجھے وہ سامنے والے کو سیدھے سیدھے کوشش کریں کہ اسے جان سے مار دیں کیونکہ اس کنڈیشن میں ان کے اوپر مٹر کے چارجز نہیں لگیں گے کوٹ اس کو ان کو جو ہے کیا کرے گا ان کو چھوڑ دے گا کیونکہ سیلف ڈیفنس کا یہ جو ہے یہ لیمٹ کو ایکسٹین کر دیا جاتا ہے ان کنڈیشن میں جب ریپ ٹرائی ہو رہا ہے کیونکہ ایسے اٹیک تو خاص طور سے ایک الگ سیکشن insert کیا گیا اور ریپ کو تو ایک ایک پارٹ بنا کر کے پہلے سے ہی دیا گیا تھا تو دوستوں امید کرتا ہوں آج کے ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا یہ سٹوڈینٹ کے لیے بہت بہت بڑیا ویڈیو ہے اور جو جو ڈیشل کی تیاری کر رہا ہے ان کے لیے بہت اچھی چیز ہے یہ پارٹ کے پروشن اس سے پوچھے جا سکتے ہیں اور جو ہمارے پریکٹیشنل لائر ہیں جو ابھی ابھی شروعات کی جنہوں نے ان کے لیے بہت اچھی ویڈیو ہے تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو زیادہ زیادہ اس کو شیئر کیجئے اور پورا دیکھا کیجئے ویڈیو کو میں آپ کا دو سرانک تر ایک بار سے پھر have a great day